ناظرین حلکہ حباب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم اپنے شو کا آغاز ایک فلم پرانی فلم کے ایک واقع سے کرنے لگے ہیں بات کچھ اور چل رہی ہے ہر طرف اور ہم یہ کیوں سنانے لگے ہیں اس کا اندازہ آپ کو تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اللہ ادین کی ایک بڑی پرانی فلم تھی اللہ ادین اس فلم میں بہت غریب ہوتا ہے ایک دن اس کی بیوی سونے کے جھمکے پہن کر آ جاتی ہے جو بہت قیمتی ہوتے ہیں تو وہ غریب آدمی جب اس کے کان میں وہ اتنے کیمتی سونے کے جھمکے دیکھتا ہے تو ایک سوال کرتا ہے اب وہ فلم کا ناوم تو گم ہو گیا لیکن وہ سوال بڑا مشہور ہوا یعنی وہ اتنا مشہور ہوا کہ آج بھی وہ سوال مختلف بعض جگہوں پر دھرایا جاتا ہے وہ اتنا غریب ہوتا ہے اور بیوی کے کان میں اتنے کیمتی سونے کے جھمکے دیکھ کر کہتا ہے یہ تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نجائز جگہ سے ہی یہ آیا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ کس نے دیئے یہ جھمکے کس نے دیئے یہ جھمکے کہاں سے آئے یہ جھمکے ایک غریب آدمی اس طرح کا سوال اٹھا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سپیشل سینٹرل کورٹ سے فرد جرم آئد ہوئے بغیر بریت ہوئی ہمارے وزیراعظم شباز شریف اور حمزہ شریف کے شباز اور حمزہ تو بری ہو گئے مگر یہ جو چودہ کم آمدنی والے لوگ ہیں یہ جو پانچ پانچ ہزار کی تنخواہ لیتے تھے ان کے جو اکاؤنٹ میں عربوں روپیہ آیا تو اس پر سوال تو بنتا نا کہ کہاں سے یہ آئے پیسے اور کس نے دیئے یہ پیسے یعنی آپ اس سوال کو کیسے حضم کر لیں گے اور اس پر میٹی ڈال دیں گے یہ ایک مشکل بات ہے نا عوام باش اور ہو چونکہ یہ کافیت تک اس کے ذہن میں یہ سوال چلتا چلا رہا اب ذرا تفصیلات سنیں اس کیس کے بارے میں جس پر فرد جرم آئے دھونے سے پہلے بریت ان کو مل گئی چوبیس عرب روپیہ کا سوال ہے سکسٹی فور صفات پر مشتمل چالان تھا چودہ کام آمدنی کے ملازمین تھے جن کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے تھے جس میں مقصود چپڑا سی تو بڑا مشہور ہوا اور بعد میں وہ اللہ کو بھی پیارا ہو گیا اب یہ جو چودہ ملازمین تھے سیکنڈ یہ عدالت کے کام تو عدالت جانے ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں چودہ ملازمین کس کے تھے شہباز شریف اور حمزہ شریف کے انہوں نے ایک دن بھی انکار نہیں کیا کہ یہ ہمارے ملازمین نہیں تھے اچھا ان کے ملازمین تھے ثابت ہوگی بات تو اتنا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آیا یہ سوالیاں نشان اس کیس پر رہے گا پریسیکیوشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی وہ ساوز آ رہا ہے حکومت ہے تو حکومت کے انڈر آپ جانتے ہیں کہ نیب کا کیا حال ہو چکا ہوا ہے اور وہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا ہوا کیونکہ کوئی بھی کوئی کسی موضوع پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو ایف آئی اے بھی تو ساوزہ رہا ہے حکومت کے انڈر ہے تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت آئی تو یہ کوئی مہنگائی کے خلاف جو عمران خان کے زمانے میں گلہ کیا جاتا تھا یہ اس وجہ سے نہیں آئی یہ یہی کرنے آئی ہے جو این ارو ٹو کا آخری کافر بھی کہتا ہے آخری کافر بھی مدینے سے نکالا تو یہ ختم ہو گیا سلسلہ اب اس کو اتنی آسانی سے یہ ختم ہو جائے گا اس سے شباز اور حمزہ اور شریف فیملی کی عزت اور قادر وقار میں بشک جشن منائیں مٹھائیاں کھائیں کیا اضافہ ہوگا یا یہ سوالیاں نشان ان کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے گا کیا ایک اور کوسچن بھی ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے دوسرا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ رہے گا کہ امریکہ نے آج ہی سن رہی تھی کہ امریکہ نے کہا کہ پاکستان میں منتخب جمہوری حکومت ہے کیا امریکہ اپنے ملک میں ہمارے جیسی جمہوری حکومت پسند کرے گا آج پھر جو اس نے سعودیہ کو بھی دھمکی کھلے آم ہی دے دی تیل کی قیمتیں کام کرنے میں تو امریکہ کو جو جمہوریت پسند ہے وہ ہمارے ملک میں تو موجود نہیں ہے تو یہ جو سارا ہمارے ہاں سیاسی اور معاشی عدم استحقام اور یہ جو کھچڑی ہے اتنی جماعتوں کی جس کو جمہوریت کسی طور پر نہیں کہہ سکتے اور عارضی طور پر ڈالر کی قیمت کو ایک سہارا مل جاتا ہے یہ کتنے دن چلے گا اور یہ جو عدم استحقام ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کے امن پر تو سرانداز نہیں ہو رہا اس کا میں حوالہ دوں گی کہ سوات کے حالات آپ دیکھ لیں بلوچستان کا رونا آپ روحتے تھے اب سوات کی عوام کس قدر اکٹھی اور وہ جو وین پر دوبارہ سے حملہ ہوا اور بچیاں زخمیں اس پر کتنا مجمع جمع ہو کے یک جان ہو کر آواز اٹھا کیا یہ سہرہدی جو معاملات ہیں اتنے نازک اور اندر ہمارا معاشی اور سیاسی عدم استحقام یہ کیا سیریس باتیں نہیں ناظرین ان سارے سوالات کا جواب لینے کی کوشش کریں گے اپنے ماہرین سے ہمارے ساتھ جو فون پر موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں سابق صدر اسلامباد ہائی کوٹ بار ہیں زہد راجہ وہ یہ جو آج فیصلہ ہے اس کے بارے میں بہت اچھی بات کر سکتے ہیں ہمارے دوسرے جو مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں کولم نگار ہیں تجزیہ کار ہیں بہت اچھے آرٹیکلز لکھتے ہیں ہمائیوں اقبال شامی آپ کو حلقہ باب میں ویلکم کہتے ہوں ہمارے ساتھ ایک ایم پی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں پہلے میں بات یہیں سے شروع کروں گی چونکہ اگر زہد راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم لیگلی ان سے سوال کر کے ہم آگے چلیں یہ جو سپیشل سینٹرل کورٹ نے فرد جرم آئید ہونے سے پہلے بریت دے دی اور میں نے مثال بھی دی کہ وہ جو چودہ ملازمین ہیں کہاں سے آئے وہ پیسے اور کس نے دیئے یہ پیسے یہ سوال ہے سپریم کورٹ پر بڑھ جائیں گے زہد راجہ کیا کمنٹس دیں گے جی سوال لیکم جی والے کم میں جیسا اور بہت ہے حیرت میں جیسا میں پاچھو دوں آج سے زیادہ جو پاچھتان ہے وہ اسی سی مستویشل میں ہو رہا ہوگا آپ کی طرف آتی ہمارے ہو اقبال شاند کیا کہیں گے اس بارے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو آہ اوورال سسٹم ہے جس میں ہمارا عدالتی سسٹم بھی شامل ہے انصاف کا نظام بھی قائم ہے یہ کوئی آئیڈیل سیچویشن میں تو نہیں ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی آئیڈیل سیچویشن نہیں ہے کوئی جیسا ہونا چاہیے یا جیسا کہ سمجھا جاتا ہے دیکھیں لا کا مقصد جو ہوتا ہے لا کیوں بنایا گیا ایک جنگل دور تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلیک ایجیز تھی سٹون ایجیز تھی جس کی لاٹی اس کی بینس کمزور ہے امیر ہے امیر نے پکڑ لی امیر سے مراد طاقت وارا وہ گھیر لیتا تھا پھر ایسا ایسا جب سیولیزیشن کی طرف آئے کوانین بنائے گئے اس لیے تاکہ کمزور کو تحفظ ملے یہاں تو الٹا لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو ہمارا انصاف کا سسٹم ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو گیا اور وہ بجائے کہ وہ تحفظ کمزور کو دینے کی وہ چلا جاتا ہے طاقت وار کی طرف سے اور یہ صرف اس کیس کی بات نہیں ہے اس کیس کی بہت زیادہ میرٹس میں نہیں جانتا کیونکہ میں نے اس کیس کو میں نے نہیں کیا وہ حاصل میں آپ کو میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی نا جی جی کہ ٹرانزیکشن جو تھی جی جی وہ انہی ملازمین کے اکاؤنٹ کے طور ہوئی مجھے معلوم ہے اور ان ملازمین نے سے میرا ملازم ہے اور وہ میں نے بسال تو دیئے کہ کہاں سے آئے یہ جمکی اور کس نے دیئے یہ جمکی ہے بلکل آپ کی بلکل بات درست ہے لیکن کیونکہ میں اس کی ساری نیٹی گریٹی نہیں جانتا لیکن یہ چیزیں ساری جو ہیں کوٹ کے آگے بھی یہ چیزیں موجود تھیں کہ مجھے چیزیں تو ہوتیں تو ان کا بھی کوئی جواب کسی نے کچھ دیا ہوگا تو لیکن وہ کیونکہ کہ میں جو تک تفصیلات نہ دیکھ لوں تو میں اگزیکٹلی اس پر آیت نہیں دے سکتا لیکن میں جو جنرلائز میں جو بات کہتا ہوں کہ عدالتی جو ہمارا نظام ہے وہ کمزور کو تحفظ نہیں دیتا وہ دیتا ہے کہ ہر چیز مفادات پر چلی گئی ہے کہ آپ ایک گیون ٹیک والی بات ہو چکی ہے میں حقیقت بات کروں آپ سے ہاں تو صحیح ہے ایسا ہی ہے اور حکوم اگر ہم اپنے شوز میں سچی بات نہیں کر سکتے مطلب سچی بات نیازی صاحب کا شو ہے نا تو صرف نیازی صاحب کے شو کے علاوہ بھی ہمیں سچی بات وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں یہ قانون بنا تو تھا کہ گمزور کو تحفظ دے کیونکہ تحفظ کی زیادہ اسی کو ضرورت ہوتی ہے امیروں کے پاس اور عمراء کے پاس اور ان کے پاس تو کئی طرح کی تحفظ موجود ہوتے ہیں تو یہ پھر شفٹ کیسے ہوا آپ کا قانون غریب کو پکڑ غریب تو ایک نان چوری کر لے تو اس کو جوتے مارتے ہوئے اور شرٹ پھٹی ہی ہوتی ہے اور اندر پولیس نے ڈالا ہوا ہوتا ہے یہاں چوبیس ارف روپیہ آپ کے جو کام آمدنی والے لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہے اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ وہ انہی کے ملازمین ہیں تو اتنا ثبوت سے مجھے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گڑ بڑھ ہے تو یہ طاقتوروں کو کیوں دے رہا تھا حافظ کان یہ قوانین جو ہمارے جو میں نے دیکھ سکا ہوں ہم جس قوانین کو ہم امپلیمنٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ تار جو بنے تھے یہ ایٹین ففٹی سیون کی جو ہماری جنگ ازادی تھی آج انگریز اس کو غدر کرتا ہے اس کے بعد یہ بنائے گئے تھے اور یہ رول کرنے کے لیے بنائے گئے تھے سی پی سی اور ہماری سی آر پی سی اٹھارہ سو بات سیٹ اٹھارہ سو بات تار اس پیریڈز کی ہے وہ تقریبا اٹھارہ اس میں جو مقصد جو تھا وہ ایکچولی کچھ اور تھا ہم بات تو ہم آئیڈیلی آئیڈیلی ہم کرتے ہیں کہ اسلامی جو سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم اس لیہ سے بہتر ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہیں آپ اسلام پر چلے جائیں گے تو انصاف کے تقاضے بھی پورے اس لیہ سے ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کچھ جلدی مل جاتا ہے ابھی تو جو ہمارا سسٹم ہے اس میں تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک شخص کا ایک ایس ہے تو وہ اس کا شاید اس کا بیٹا بھی نہیں اس کا پوتہ پوتے تک پہنچے گا وہ یہ جو آپ نے کہا کہ اٹھارہ سو اس کا انگریزوں کا رول کرنے کا تھا اور اسلامی قوانین نسبتاً بہتر کمزور کو تحفظ دیں گے اسلام کا جو ایکچلی جو کانسپٹ ہے نا انصاف کا وہ ہے جس طریقے سے ہمارا ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن جس کو آپ کہتے ہیں جس کو آپ ایک بیٹھ کے ایک ایک سیٹلمنٹ کی صورت ہوتی ہے جس میں اور اس کے اندر آپ اگر اور وہ اس میں کوئی اس طرح کی لمبی چوڑی گواہیاں نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی اس قسم کا پوری یہ تو یہ تو کچھ بھی ہم اس کی اچھائیاں بیان کرتے رہے جب پاکستان میں وہ موجود ہی نہیں ہے نافذ ہی نہیں ہوا اور انگریزوں کا وہی پرانا چال رہا اٹھارہ سو اس طرح کے بعد کا اب اس کے اندر جو یہ جو سسٹم جو آج ہمارے سی پی سی یا سی آر پی سی جو ہمارے ہاں چل رہی ہے اس کی اس کی اس کی ایس او پیز اتنے بڑے ایس او پیز ہیں اس کے اندر اتنی زیادہ ٹیکنیکالیٹیز ہیں کہ وہ ٹیکنیکالیٹیز میں اگر آپ ڈاؤڈ کریٹ کر دیتے ہیں کرمنل میں کسی ایک جگہ کے پر سو چیزیں ملزم کے خلاف جا رہی ہیں لیکن ایک چیز اگر ملزم کے حق میں جاتی ہے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں ڈاؤڈ کریٹ وہ ڈاؤڈ کریٹ کر دیا ہے تو وہ سارا کیس ختم ہو جاتا ہے وہ کیس جو ہے وہ ملزم کے حق میں کل ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ گھروں بیٹھے گھر بیٹھے وہ زمانتے ہو جاتی ہیں وہ پیش بھی نہیں ہوتا کہ کہاں ہوتا ہے ایک عام آدھی کے لیے کہاں ہوتا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی کوٹس رات کو کھول جاتی ہیں رات کو کھول جاتی ہیں اچھا سپریم کوٹ اب اس جو یہ جو ڈسین ہوا ہے نا کہ چوبیس عرب روپیہ اور جو اتنا بڑا چونسٹھ صفات پر مشتمل چلان تھا چلان میں ان چودہ ملازمین کے نام لکھے ہوئے تھے ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں ساری موجود اس میں کیا اب ایک ہی مطلب کوسچن یہ آیا تھا کہ اب کیا ہو گیا یہ انمیٹی پہ ختم ہو گیا اب کیا سپریم کوٹ اس پر سو موٹو لے سکتی اگر چاہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پر سپریم کوٹ کا سو موٹو بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کوٹ یہ جو فرد جرم آئد ہونے سے پہلے ہی فرد جرم اصل میں اس میں جو ٹو سکسٹی فائیو کے سی آر پی سی کی ہے ٹو سکسٹی فائیو کے جس میں کسی سٹیج کی اوپر بھی کسی سٹیج کی اوپر بھی سی آر پی سی کی ہے اور اس کے انتر کسی سٹیج کی اوپر بھی بریعت کی درخواست دی جا سکتی ہے یعنی وہ بلکل انیشل سٹیج پہ بھی دی جا سکتی ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ بھی دی جا سکتی ہے فرد جرم آئد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم ڈیکلیئر کر دیا گیا جب تک فرد جرم آئد نہیں ہوتی ہے وہ اس شخص پہ الزام ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ملزم نہیں ہوتا اکیوز نہیں ہوتا انڈائس کیا جاتا ہے جب فرد جرم کا کیا جاتا ہے تو وہ اس سے پہلے ملزم نہیں ٹریٹ ہوتا ہے بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ اس کے اوپر یہ شخ ہے یا اس کو یہ اس کے اوپر آئد ہوتا ہے لیکن ملزم نہیں ہوتا باقیتہ ملزم ڈیکلیئر کیا جاتا ہے فرد جرم کا صرف یہ مقصد ہے اس میں سے لیکن ٹو سکسٹی فائیو کے کے لیے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس سٹیج پر دی جائے یہ کسی سٹیج پر بھی دی جا سکتی ہے تو انہوں نے وہ ٹو سکسٹی فائیو کے ایک ہی درخواست دی اور وہ ٹو سکسٹی فائیو میں نے آپ کو بتایا نا ٹیکنیکالیٹیز اتنی زیادہ ہے یہ جو ٹیکنیکالیٹیز وہ نہیں پورے ہو سکتے اور پھر ہمارے ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں کئی کے کروڑ بے فیصے لینے ان کی فیس ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے کورس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی کورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیس ویلیو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بڑا وکیل ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے وہ بلکل ایک بلکل ایک ایک غرق شدہ کیس کو بھی وہ کھڑا کر دیتا ہے وہاں پہ اپنی صرف اپنی نام کی وجہ سے یا بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے کیسز کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ تلقاب ہوتے ہیں اچھا وہ فکس بھی ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں اور راتوں کو فکس ہو جاتے ہیں آپ کیسے ہوتے ہیں کہ رات کے وقت ایک بارہ بجے آپ چلی جائیں کسی کورٹ میں وہاں تو چوگی دار بھی دروازہ نہیں کھولے گا بارہ بجے وہاں گر وہاں ریجسٹری بھی بیٹھ جائے آکے اور صبح نو بجے کیس بھی فکس ہو جائے اور اس کا بینچ بھی تیار ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اس میں میں پروسیجر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص اگر ایک کیس فائل کرتا ہے ایمون اس کے اندر کوئی سٹے میٹر بھی موجود ہے تو وہ دو تین سال تک تو یہ باری بھی نہیں آتی ایڈمیشن کی بھی باری نہیں آتی ایڈمیٹ بھی نہیں ہوتا کیس اس کا ایڈمیٹ ہونے کے لیے بعض کار دو سے تین سال لگ جاتے ہیں صرف پہلی پیشی یعنی فرس ہیرنگ کے لیے ابھی ہیرنگ نہیں شروع ہوئی صرف ایڈمیشن ہونا ہے اس کی پہلی یعنی کوٹ کے اندر فکس سے نہیں ہوتا تو کہاں ہوتا ہے کہ وہ ایک دو چار دنوں کے اندر ڈیسائیڈ بھی ہو جاتا ہے تو یہ اس کی بینیفیشری ہم وہ سارے طاقتور لوگ ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آج کے کیس والے بینیفیشری ہیں نہیں یہ سارے بینیفیشری ہیں اس کے اس لیے میں آپ کو جو بات بتاتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی سسٹم کو درست کرنے کو تیار نہیں ہے یہ میں آپ کو افیقل بتا رہا تو پھر بینیفیشری اس لیے بینیفیشری ہیں ہم سب پھر وہ آگے نا بینیفیشری ہیں بس وہ وہ عوام تو چاہے گی نا کہ سسٹم ٹھیک ہو عوام کی عوام لیکن عوام کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اس وقت تو آپ تو ایکانومی کے بھی ایکسپرٹ ہیں اس وقت جو صورتحال ہے عوام کو جتنا غریبی اور مہنگائی اور اپنے اس میں دھکل اب عوام پہلے سے زیادہ مہنگائی کے کیچڑ میں دلدل میں جا چکی ہے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے وہ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے وہ نظام کو درست کرنے کا کیسے کہہ سکتی ہے اس کے امبر اتنے دیکھیں وہ صبح سے شام تک روٹی کمانا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ڈال دیے جاتے ہیں اور یہ جب ڈال دیے جاتے ہیں تو جب وہ سوال ہی نہیں وہ نظام کو بیچارے کہاں سے ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ عوام میں سمجھتا ہوں کہ اکلماند بھی ہو گئے ہیں ہو تو گئے ہیں یہ ایک پلاس فائٹ ہے وہ اکلماند یہ ہو چکے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی ایک حکومت تبدیل کی جاتی ہے تو لوگوں کے مسائل میں نے تو یہی دیکھا اپنی زندگی میں بڑھائی ہیں آپ یعیوب خان سے آگے سے اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہ خان کے بعد کون ہے آج تو کتنی مہنگائی ہوئی وہ گیا تو اس کے بعد کتنی مہنگائی ہے تو اس کا ایک فائدہ نہیں ہوتا اس کو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو ایک شخص بدل جاتا ہے لیکن میرے مزید اضافہ ہو جاتا ہے اچھا ایکزیکٹلی اس دفعہ جو ریجیم چینج کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد عمران خان پر غصہ یا یہ سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ مہنگائی کرونا کے بھی ڈھائی سال حالہ کے گزرے تھے پھر بھی یہ تھا سوال کے مہنگائی کیوں ہوئی زیادہ اب جب یہ نئی حکومت آئی اور یہ کھجڑی حکومت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے بہت زیادہ ان کی کابینہ ہے ان کے مشیروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بعض کو تو کلمدان بھی آپ سوچ سوچ کے سوپ رہے ہیں تو اس وقت عوام کی مہنگائی میں اضافہ ہو گیا عوام کے لیے اور خزانے پر آتا ہے پستی عوام ہے مسئلہ عوام تکلیف وہ اٹھاتی ہے لیکن باہر سے جو امداد آتی ہے وہ بھی یہ سیاسی مقاصد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں فوری طور پر عوام کو ریلیف نہیں دیتے تو پھر فائدہ کیا ہوا عمران خان پر جو اتراز تھا کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ چینج ہوگا تو اب کیا ہے پھر اس سے فرق تو کچھ نہیں پڑا تو آپ سے پہلے ہی کہا کہ جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پاکستان میں عوام کو نقصانی ہوتا ہے ہم ان کی دیکھیں نا عوام کے بنیادی مسائل کیا ہیں عوام کے چار پانچ بنیادی مسائل ہیں ان کا مسائل ہے کہ ان کو مہنگائی کام ہو سستائی ہو روٹی وغیرہ ان کی جو دیئے ضروریات سستی ہو دیکھیں آپ جمہوریت میں یہی تو سوال کر رہی ہوں امریکہ کہہ رہا ہے یہ آج کی بات ہے جی جی کہ ہم پاکستان میں اس وقت منتخب جمہوری حکومت ہے آپ جب جاتے ہیں ان ممالک میں ترقیی آفتہ ممالک میں دیموکریسی یا جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ عوام کی زندگی بہت پورا سائش اور اس کو بنیادی سہولتے ساری میسر ہوں جمہوریت کا ڈیفینیشن یہی ہے آپ تصدیق کر دیں اس بات کی جمہوریت کی ڈیفینیشن تو ابراہیم لنکن نے جو دی تھی وہ یہ تھی وہ اس کی لئے دی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو اس جمہوریت میں سے یہ ملتا ہے کہ پانچ سال کے بعد ان کو ایک وور دینے کا ایک حق ملتا ہے اور وہ حق ان کا پانچ سے چھ سو روپے یا ایک ہزار روپے میں بک جاتا ہے یعنی پانچ سال کے بعد ان کو پانچ سو چھ سو روپے کی عامدنی ہوتی ہے یا تھوڑا سا برادری کٹھی ہوتی ہے چلیں وہ ہزار روپے دو تین ہزار کر لیں گے آپ اس کو یہ ہوتا ہے اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے یا اس دن اس کو ایک بڑی اچھی گاڑی میں بھی لائے جاتا ہے کبھی کبھی دے گئے ہیں بریانیاں بھی مل جاتا ہے اس کو کھانے کبھی ایک ٹائم مل جاتا ہے بلکہ ڈھولڈ مکوں کے ساتھ وہ سجا رہتا ہے واپسی میں اس کو شاید ہی مل جاتا ہے لیکن عوام کو پانچ سال کے بعد ایکشلی یہ چیز جمہوریت میں سے ملتی ہے اور باقی پانچ سال دکھے تو یہ والی جو چیز ملتی ہے یہ ہمارے پاکستان میں یا ترقی آفتہ موالکہ بھی یہی حال ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچا وہاں تو ہم نے نہیں دیکھا امریکہ کے الیکشن بھی ہم نے دیکھے وہاں تو ایسا نہیں دیکھیں ہمارے ترقی آفتہ جو ترقی آفتہ موالک جو ہے وہاں پر اس کی ذرا شیپ ڈیفرنٹ ہے وہاں انڈویجیل ووٹ جو ہے نا وہ انڈویجیل ووٹ وہ نان روٹی اور نان کباب اس پر نہیں بکتا اس کی اور چیزیں اس میں کچھ اور فیکٹرز آ جاتے ہیں لیکن جہاں تک پیسے کا تعلق ہے یا پیسے کا وہ جو ایک وہ ہے وہ تو بہت زیادہ وہاں بھی امریکہ کے الیکشن کے اندر کوئی غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن میں نے جو دیکھا ہے میں اسلام آباد سے جب امریکہ گئی تو یہاں شاپنگ کرتی تھی وہاں جا کے جب میں پیسے لے کے مارکٹ نکلی گروسری کے لیے تو میں حران ہوگی کہ اتنی سستی چیزیں جو ڈالر میں نے جیب میں رکھے تھے اس میں تو بہت زیادہ میری جیب میں ہی رہے بیسک جو فروٹس تھے دودھ تھی سبزیاں تھی یا میرے گھر کے جو چیز وہ تو میں نے بڑے کم پیسوں میں لے لی تو یہ جمہوریت ہے نا دیکھیں عوام کی فلاہ ہی نہ ہو عوام کو فائدہ ہی نہ ہو اور پھر اسی نام پہ ہی تو سارا کچھ سلسلہ چینج کیا گیا تھا دیکھیں عوام جمہوریت کوئی بھی جو سسٹم یہ قوانین جو ہوتے ہیں اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ عوام کے لیے سہولت پیدا کرنا فلاہ بیبود ہے وہ نہیں ہے تو وہ ہمارے ہیں وہ فیکٹر نہیں ہے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو میں نے میں نے اپنے کالموں میں بھی لکھتا رہا ہوں جو میرا تجربہ بھی ہے پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ عوام کے لیے پانچ چھ باتیں بڑے حضور سے کرتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی ہم مہنگائی کو ختم کریں گے ہم روزگار کو اضافہ کریں گے ہم فلانا کریں گے عوام کے لیے یہ سہولتے ہوں گی مکان فری اور روزگار فری گاڑیاں فری سب کچھ فری لیکن جب وہ آتے ہیں حکومتوں میں آتے ہیں تو اس کے بعد جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکانومی کو بھول کے پولٹیکل مسائل کی طرف ان کا چرہ جاتا ہے پولٹیکل اور اپنے دیکھیں وہ سارے اسی لیے حضرت عمر کا زمانہ جب یاد کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ کتا بھی بھوکا ان کے سوئے تو میں جواب دوں گا اور گلیوں میں چکر لگاتے تھے خلفہ کے کوئی بھوکا تو نہیں ہے ہمارے تو یہ جو آپ دیکھیں کہ جو چودہ کام آمدنی والے ملازمین کے چوبیس عرب رپیہ نکلا ہے اور وہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ ان کے ملازمین ہیں اتنی چیز تو ہم ساروں کو نظر آ رہی ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اب آپ کو معلوم ہے کچھ تو نظر بھی آ رہا نا سامنے آپ کو معلوم ہے اب قوانین کیا ہیں آپ کے میں نے آپ سے پہلے ارز کی کسی کوئی بھی چینج نہیں کرنے کو تیار اس کو کوئی بھی کوئی پارٹی بھی چینج کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں اب قوانین یہ ہیں آپ کے قانون یہ ہے کہ باہر سے جو ریمیٹنس آئے گی آپ کے ملک کے اندر آپ اس کے اوپر کویشن نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے آ رہی ہے آپ اس بندے سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں وہ کہتا جی یہ میرے پاس ہے یہ ٹی ٹی آئی ہے اور ایک چینجل سے آئی ہے بینکنگ چینجل سے آئی ہے کیسے آئی ہے کس نے بھیجی ہے کیوں بھیجی ہے اس کا یہ آپ کا پوچھنے کا جواز نہیں بنتا ہے کیوں کانون یہ کہتا ہے تو جب آپ کے کانون یہ کہتا ہے تو پھر آپ اس میں سزا کہہ دیں گے کانون سازی آپ پر آپ اہمیت بھی دے رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں تو کوئی چانس ہی نہیں اپنے یہ بینیفیشریوں سے ہٹ کر عوام کے حق میں کوئی کانون سازی یہ جو کیاس ہے یہ جو ملک کے اندر کیاس ہے یہ کس کو بینیفیٹ دے رہے ہیں یہ تو اسی لوگوں کو بینیفیٹ دے رہے ہیں دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کیونکہ میں تھوڑا ایکانومنگ پر زیادہ میاں دکھتا ہوں کبھی آئیں گے بریک کے بعد سے آئیں گے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری پانچ پرسنٹ جو پاپولیشن ہے فائی پرسنٹ اس کے پاس نائنٹی پرسنٹ سورسیز ہیں نائنٹی نہیں تو ایٹی پرسنٹ ہے دیکھیں Pretty question ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ کے درمیان اس کے پاس ہے ایٹی فائی کر لیں لیکن ہے اس کے درمیان میں آپ کیا لیچے اور وہ ہے فائی پرسنٹ یہ جو انہوں نے фیگر بتائی ہے یہ exactly وہی ہے کہ فائی پرسنٹ کے پاس اگر نائنٹی نہیں تو ایٹی سکس ایٹی ایٹ پرسنٹ سورسز ہیں پاکستان میں جو باقی کی نائنٹی فائیو پرسنٹ کے پاس سارے سورسز موجود ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ بسر ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ غریب ہیں نائنٹی فائیو پرسنٹ کو وہ کچھ نہیں ملتا جو فائیو پرسنٹ لے جاتے ہیں اور حکمران اور مل ملکان انڈسٹریلسٹ اور پھر جو ساری یہ سوسائٹیز اور زمین یہ سارے فائیو پرسنٹ کے پاس ہیں پھر یہ ملک کس طرح نہ بدحال ہوگا اور عوام جو اب اتنے بچین ہو چکے ہیں یہ غلط راستے پر بچین ہی جا رہی ہے یہ عدم استحقام ٹھیک جگہ پر نہیں جا رہا ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہیں نہ کہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ اتنے اتنا ڈس بیلنس ہے نا ایک وہاں ترازو پہنچا ہوا ہے اور دوسرا کہاں پہنچا ہوا ہے تو یہ جو دو ترازو اتنے اوپر نیچے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پرابلم ہونے والی ہے اور سوال جو امریکہ نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت منتخب جمہوری حکومت ہے اس پر صاف ظاہر ہے عوام کے سامنے ایک سوال تو ہے نا کہ یہ تو کوئی منتخب جمہوری حکومت نہیں ہے یہ تو ایک بہت بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے اور یہ عدم استحقام معاشی اور سیاسی میں اور بیچینی عوام میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا کوئی نو کوئی حال ہونا چاہیے ابھی آپ دیکھیں کہ اس جو سپیشل سینٹرل کورٹ نے فیصلہ دیا اور چونسٹھ صفات پر مشتمل چلان اور اس میں سوال کا جواب وہاں سوال موجود ہے کہ یہ جو چودہ ملازمین تھے یہ ان کے تھے تو ان کے اکاؤنٹ میں آئے کیسے پیسے کیا غریب لوگ تھے تو کہاں سے آگے اب میرے اکاؤنٹ میں اگر بیس عرب آ جائے تو میں تو سمجھتی ہوں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے آپ کی تو سیلری اتنی ہے آپ کے تو سوال کیا جائے گا اور اگر نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ کیا نظام ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ جو سیاسی آپس میں ان کی چپ کلش چلتی ہے تو فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان سمیت گیارہ افراد پر مقدمات دار اب عوام کی بڑی تعداد عمران خان کے جلسوں میں اور ان کے پیچھے فالورز میں موجود ہے اور کوشش ہی کی جاری ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے کیا اس سے بیچینی میں عوام کے اندر پریشانی میں اضافہ نہیں ہوگا آپ کے جو اس وقت پی ٹی اے کے عوام عمران خان کے جلسوں میں بیٹھی ہے کیا وہ آپ کی عوام نہیں ہے ناظرین اس وقت لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے اور بات اسی پر ہوئی جس پر ہر شخص بات کر رہا اور آپ سن بھی رہے ہیں اور جشن بھی منایا جارہا اور خوشی بھی منایا جارہا اور بہت سارے ہیں کیا ان کو کوئی فیس سیونگ بھی آندہ مل جائے گی یہ کہیں باہر دوبارہ ساری فیملی چلی جائے گی یا یہ کہ یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں یہ ان کے سامنے آتے رہیں گے اور یہ تھوڑی سی پریشانی پیدا کرتے رہیں گے یا آئندہ اسی کیس کو یہی ٹھاپ ہو جائے گا یا مزید کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں رہیں گی آہ بریک سے پہلے اس پر ڈسکشن کرتے رہے اگر ہمارے ساتھ ایک ایم پی اے آہ ندیم قریشی صاحب سے رابطہ کرنے کوشش کر رہے ہیں اگر وہ آگے فون پر ان کی آہواز کے لیے ہر ہوئی تو وہ رہیں گے لیکن جب تک میں بات کروں گی جو ہمائیوں اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو بائیڈن نے ایک انٹرویو میں آہ تیل کے قیمتیں کم کرنے کے حوالے سے سعودیہ کو تھریٹ کیا اور کہا کہ سنگین نتائج کی دھمکی دی اور اصل میں روس کو بھی آہ براہ راست نہیں لیکن بلواستہ آہ انڈائریکٹ روس کو بھی وہ تھریٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے بھی تیل آتا تیل کی قیمتیں کم ہوں تو پھر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو اس انداز میں بات کی جائے پاکستان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کہا جیدر بڑی منتخب جمہوریت ہے سعودیہ کے ساتھ وہ دھمکیاں دے رہا ہے روس کو بھی انڈائریکٹ کر رہا ہے تو یہ امریکہ جو بائیڈن کیا سٹھے آگئے ہیں کس طرف جا رہے ہیں کیا کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ابھی تک اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ جو نائنٹیز کی سچویشن تھی نا جب یونی لیٹرل ایک بن چکی تھی ایک فورس بن چکی تھی امریکہ اس سے پہلے افغانستان سے پہلے سوویٹ یونین جب تک موجود تھا تو یہ ایک یونی پولر تھی بلکہ یہ بائی ملٹی پولر یا بائی پولر کہہ لیجئے جس میں ایک بڑی پریشر گروپ تھا سوویٹ یونین کا لیکن نائنٹی کے بعد جب وہ ہمارے زیاؤلاق صاحب کی مہربانی سے افغانستان کا روس کو شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ روس آپ سوویٹ یونین ختم ہو گیا تو امریکہ ایک پوری دنیا کا ایک اکیلہ ہاتی بن گیا اب کہنے کو تو چائنہ جو ہے وہ بھی ایک بڑی پاور بن چکا ہے اور بہت بڑی پاور بن چکا ہے نو ڈاؤٹ لیکن چائنہ کی پالیسی کچھ اور ہے چائنہ کی پالیسی بڑی واضح ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف ڈیفنسیو رکھنا چاہتا ہے وہ کسی صورت بھی اگریسیو ہونے کوہ تیار نہیں ہے اور ہے امریکہ سے اس نے یہ سبق بھی شاد سیکھا ہے اس نے اس کی ہی امریکہ کی اگریسیو پالیسی رہی ہے نا ہمیشہ چڑھایا کرو مار پیٹ تباہی جہاں گیا تباہی پھیر امریکہ کی ایک چارمی ہے ہی وارڈ ریون اکانومی ہے بالکل اسلا بیچنا ہے ہونے کو اصلا بیچنا ہوتا ہے اور وہ انہیں سوٹ کرتا ہے وہ انتو سوٹ کرتا ہے اور ویسے کتنا آمن کام نام لیتے ہیں وہ دنیا میں وہ وار ڈریون ایکانومی ہے وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے چائنہ کا ایسا نہیں ہے چائنہ ٹھیک کر رہا ہے چائنہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہاؤسول چیزیں بناتا ہے دنیا میں چھا گیا اور اس کی ایکانومی اس نے لیکن وہ کسی صورت میں بھی امریکہ سے کسی جگہ بھی کلیش لینے کو تیار نہیں ہے نہیں ہوگا اور ابھی کم از کم اگلے میں سمجھ دوں بیس سال تک شاید ایسی صورت اور وہ اپنے مفادات کے لئے اور وہ ان کی ایک ہے ڈپلم ایسی ہے بڑی پرانی اب روس کی طرف کیوں آ رہا ہے انڈریکٹ روس کی طرف یہ امریکہ روس اس لیے روس کی طرف آ رہا ہے کہ روس اکنامک پاور نہیں ہے لیکن ملٹری پاور ابھی بھی امریکہ کے بعد اگر دنیا میں ہے تو وہ روس یہ ہے وہ روس ہے یعنی اگر نیوکلر وار ہیڈز دیکھے جائیں مزائل دیکھے جائیں اس کی کپیسٹی آف ڈیفینس فورسز کی دیکھ لی جائے اس کا گو کہ اکنامک سائز اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کی لیکن اب روس کی جو ایک بڑی امپورٹنس جو بن گئی دنیا کے اندر وہ آگئی اس کی جو منرلز تھے جس میں سے آپ کے سامنے ہیں کہ آئل اس وقت وہ دنیا میں سب سے بڑا آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے یعنی اس کی جو آئل کی جو ایکسپورٹ تھی وہ سعودی عرب سے بھی زیادہ ہے پروڈکشن زیادہ ہے اس کے پاس گیس دنیا میں سب سے زیادہ گیس وہ بیجتا ہے یہ چیزیں جو انرجی ہے وہ دنیا میں ایک انتہائی وائٹل چیز بن چکی ہے پاکستان میں بھی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کا کیا وہ کہتا ہے جی بیجلی کا بیل اور پٹرول کا بیل ہی نہیں پورا ہوتا ہے وہ ہی مار گیا تو پوری دنیا میں یہ حال ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ روس کی وہ اہمیت بن گی اب وہ روس کی اہمیت یہ چیز کیونکہ روس زیادہ تر جو اپنی آئل اور گیس دیتا تھا وہ دیتا تھا ویسٹ یورپ کو وہ ویسٹ یورپ تو بلکل پریشان ہو کے پسکے رہ گیا کہ میں امریکہ کی طرف جاؤں کہ روس کی طرف جاؤں سب سے زیادہ وہ سب سے زیادہ پسک ہے اس کے اندر کیونکہ اب آگے سردیاں بھی آ رہی ہیں اور سون کی سردیاں آج روس کی جو ترجمان ایک نے کہا بھی ہے نا کہ یورپ کو کہا بھی ہے نا کہ آئل اور گیس سارا ادھر سے جائے اور امریکہ کے ساتھ آمنت ہی رہے نہیں بات وہ ٹھیک ہے ابھی وہ بات کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک امریکہ واقعی پاور ہے اور وہ ایکنومک پاور بھی ہے اور وہ ملٹری پاور بھی ہے اور وہ دنیا میں ڈکٹیٹ کرتا ہے یورپ پورا اس کی بات کو سنتا ہے ایشیا میں آگے نہیں لیکن اس کے نتائج آپ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سعودیہ کو کیوں انہوں نے جو بائیڈن نے سعودیہ کو کیوں آہ سنگین نتائج اب میں آج ہی یعنی رشیہ کو تو نہیں دی نا سعودیہ سے بات نہیں اس کا بھی لنک کہیں نہیں رشیہ سے نکل رہا ہے سعودیہ پہ کیا پچھلے دینوں تو تعلقات بڑے اچھے تھے نہیں میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں اس کا لنک بھی گیم پر وہ جو ہے وہ رشیہ ہی انڈائریکٹلی وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا کہنا تینوں تے سنانا نون وہ ہلی بات ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے بنیادی طور کے اوپر جو باٹن نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی دنیا میں آپ کا معلوم ہے کہ تیل کی قیمتیں کچھ کم ہونا شروع ہو رہی ہیں ابھی ایٹی فور ڈالر تک شاید برینٹ آ چکا ہے ایٹی فائیو اب وہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایٹی ڈالر سیونٹی اور ایٹی ڈالر کے درمیان میں رہے یہ زیادہ بڑے ناکیمتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں گلوبلی بہت زیادہ مہنگائی ہو گی بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اچھا اور امریکہ کو اپنا وہ جو فیڈل ٹریری کے جو ریٹ ہے انٹرس ریٹ بڑھانے پڑھ رہے ہیں اس انٹرس ریٹ بڑھانے کی وجہ سے مزید امریکہ میں مہنگائی ہو رہی ہے امریکہ میں اور یورپ میں وہ اتنی مہنگائی کی عادی نہیں تھے وہ لوگ ہمارے تو لوگ بچارے وہ تو عادی ہو چکے نا وہ اتنی گرمی کی عادی تھے جتنی پڑھنا شروع ہو گی اور نہ اتنی مہنگائی کی عادی تھے جتنی وہ ہو چکے کلائمٹ چینج بھی اب وہ نتیجہ یہ نکلا ہے اب وہ اچھا اس کی وجہ بنیادی ہوئی پہلے تو کوورٹ تھا پھر یوکرین وار آ گئی تو یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے اب وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر اس کی اچھا اب جب یہ قیمتیں کم ہونا شروع ہوئی ہیں تو یہ جو اوپیک کنٹریز ہیں اوپر کنٹریز کو آپ کو معلوم ہے اوپیک کو جو ہے لیڈ کر رہا ہے سعودی عرب اس لیے وہ سب سے زیادہ آئل پروڈیسنگ اور آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے اس نے یہ کہا کہ ہم اپنی جو اوپیک ہے اوورال اپنی پروڈکشن کو کٹ کر دے تاکہ وہ جو قیمتیں جو گر رہی ہیں وہ گرے نہ بلکہ سٹیبل ہو جائیں بلکہ بڑھنا شروع ہو جائیں وہ چاہتے ہیں کہ ہنڈر ڈالر تک چلی جائیے تقریباً اچھا اب اگر یہ اگر یہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا انڈریکلی فائدہ رشیا کو ہوگا سافظہ ہے اس لیے کہ رشیا سب سے بڑی پروڈکشن اس کی ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس مزید رسورسز پیدا ہوں گیا اور پیسہ کہاں سے نکلے گا اور یہ امریکہ نہیں چاہتا وہ امریکہ یہ نہیں چاہتا اور وہ پیسہ کہاں سے نکلے گا یورپ سے نکلے گا لیکن امریکہ اپنی پالیسی میں کسی طور پر بھی ڈکٹیشن دینا دوسرے ملکوں میں ان کے معاملات میں دخل دینا مثلا دیکھیں یہ یوکرین کو دیکھ لیں وہاں بھی مسائل کتنے ہوئے رشیا کی اگر رشیا نے جو سٹیپ لیے سارے تو اس میں امریکہ کے ان کا ساتھ تعلق یوکرین کے ساتھ تو ہے ڈکٹیشن بھی چلتی ہے تو یوکرین نے کتنا نقصان اٹھایا یورپین جو ہیں کنٹریز جتنی ہیں وہ بھی آپ سوچیں گی تو صحیح نہ کہ ہمیں امریکہ کی طرف کتنا جانا اور روس کے ساتھ کیسے چلنا یہ ایک سوال وہاں بھی موجود ہے اس میں دیکھیں جو میں اگر آپ یوکرین وار کی بات کرتے ہیں تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یوکرین اور امریکہ کی ایک امریکہ کی ایک چال تھی جس میں روس پس گیا وہ اس کو گھیرنا چاہتا تھا کہ یہ جنگ میں آ گیا وہ انہوں نے ان کو گھیر لیا اصل میں اس میں یوکرین کو دیکھیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نیٹو کا حصہ بننے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ایک وقت تو وہ رشیا اس کو ضرورت نہیں تھی نیٹو کا جو حصہ بنانے کا امریکہ کی خواہش تھی امریکہ کی خواہش تھی لیکن یوکرین کے پریسٹ ابھی جو مجھے دیکھیں کہ یہ جو امریکہ کرتا ہے نا یوکرین کو اگر نیٹو کا حصہ بنانے کی فرمائش تھی یا کوشش ہے یا تھی یہ ساری امریکہ کی تھی نا جس پر ریسیا نے ری ایکٹ کیا تو اس نے نقصان کس نے اٹھایا یوکرین نے اٹھایا اور یوکرین نے اٹھانے کے ساتھ آپ یورپین کنٹریز پریشان ہوئی ہیں تو امریکہ ایک ایسی چال چلتا ہے وہ افغانستان ہو یا پھر پاکستان ہو ہم بھی تو بھگت ہی رہے نا ابھی جو ان کے تازہ ترین بیان ہے وہ ایک مزائی کا خیز بات ہے نا جب تک ہمارے ملک میں الیکشن نہیں ہوتے الیکشن ہوں گے اور اس میں ریگنگ نہیں ہو وہ ہمارا تباہی پھر جائے گی اگر اس دفعہ چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو چاہے آپ کے جو آنے ہیں الیکشن وہ ہوں اگر اس دفعہ وہ صاف شفاف نہ ہوئے تو پاکستان میں بہت بڑی مسائل آئیں گے سامنے تو یہ جو امریکہ اس کو کہہ رہا ہے یہ جمہوریت ہے تو یہ تو وہ جمہوریت نہیں جمہوریت تو آئے گی الیکشن صاف شفاف اور جو نمائندے عوام منتخب کرے وہ سنبھال لیں اور وہ پھر قانون سازی بھی کریں اور اسیمبلی بھی چلے تب مثلا اگر عمران خان کی حکومت مہنگائی کے نام پر رجیم چینج کیا گیا تو یہ جمہوریت نہیں ہے اور یہ جو اتنی پارٹیاں کٹھی ہو کے اپنے اپنی وزارتیں لے رہی ہیں یہ کوئی جمہوریت کی شکل نہیں ہے کبھی کون بدلہ ہوتا ہے اور معیشت کا اتنا برا حال ہے عارضی طور پر چیزیں ٹھیک کی جاتی ہیں لیکن مستقل طور پر پاکستان کوئی ترقی نہیں کر رہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ان حالات میں ترقی کر رہا کہیں نہیں یہ اس میں تو صرف آپ ایک اپنے آپ کو بچانے کی سچوشن میں ہے اس وقت تو اس وقت ترقی والی اس لیے کہ لانگ ٹرم پالیسیز تو نہیں برن سکتا ہے نا آپ کا جو بھی ڈے ٹو ڈے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے میں آپ تو ہے اس وقت تو آپ دیکھیں گھر بھی ڈے ٹو ڈے چلائیں تو مشکل ہو جاتا ہے چلنا تو ایک کنٹری کو آپ ڈے ٹو ڈے چلا رہے ہیں تو یہ کون سی جمہوریت اور کون سا نظام ہے دونوں پر سوال ہے نا تو پھر یہ دیکھیں عوام کے اندر ایک بہت بڑی بیچینی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ آمن کی صورتحال بھی بڑی تشویشناک ہوتی چلی جاری ہے جس پر ابھی سے ہمیں غور کرنا ہے دوبارہ سے طالبان کو لانا اور پھر اور نازک معاملات پر میں نہیں جاتی شو بھی ہمارا لائیو چل رہا ہے ان کے یہ امریکہ کی خواہشات ہی ہو رہی ہیں بعض چیزیں جو ہوتی چلی جاری ہیں لیکن پھر اس کا ہم نقصان اٹھائیں گے ہمارے سکولوں کی بچیاں زخمی ہوتی ہیں ایک ڈرائیور جو مارا گیا تو ہمارے لوگ سڑکوں پر رہے ہیں تو ہمیں اپنے جو تحفظ اور سلامتی اس کی طرف آنا پڑے گا نا تو امریکہ میں جو لگتا ہے کہ دوبارہ سے ہم بہت برے ایک حالات فیز کی طرف جا رہے ہیں اگر الیکشن صاف شفاف نہیں ہوتے تو بات آپ کی درست ہے لیکن یہ جو معاملات آپ نے بتایا ہے جو سواد کے ساتھ یا یہ یہ کوئی الیکشن کے ساتھ تو میرا خیال ہے اس کا کوئی ڈرائیور کی طلب نہیں ہے کیونکہ یہ تو لانڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور وہ تو جو آپ کے اب پھر دیکھیں سوال تو وہ آ جائے گا نا کہ ابھی دیکھیں ہمارے آرمی چیف جانے والے ہیں وہ ابھی پینٹا گان میں بڑے عرصے سے تھے ان کے ساتھ اور بھی تھے لوگ ہائر آثورٹیز تھیں تو کافی ٹائم انہوں نے وہاں گزارا اور ان کو گزارنا تھا یا گزارنا پڑا تو ملک کے اندر معاشیت میں استقام ہے سیاسیت میں استقام ہے تو ہر قوت اس کا فائدہ اٹھاتی ہے نا نہیں بات آپ کی درست ہے لیکن دیکھیں یہ جو یہ جو کرائمز ہو ہیں جو سوات میں ان کے انتہائی افسوس نہ واقع ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کل ہی آج کے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کراچی میں کتنی سٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور کتنے مرڈرز ہوئے ہیں بلکہ کل میرا خیال ہے آج کے شاید وہ تھی میں کوئی چینل پر کسی دیکھ رہا تھا کہ وہ چار بندے ایک شخص نے مار دیا تو وہ اب یہ کیوں وہ اب بکا جاتا ہے وہ ٹھینے دو تین دن پہلے یہ واقعہ ایک آہ پنجاب میں کسی جگہ ہوا ہے شیخ پورا میں شاید یہ واقعہ ہوا ہے کہاں وہ ایک شخص نے آٹھ بندوں کو قتل کر دیا وہ کہا لیا پتہ لگا جنونی ہے تو یہ چیزیں بنیادی طور کے اوپر ان چیزوں کو ہم یہ انتظار اس کا لیے انتظار نہ کیا جائے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہ ہو یہ تو لارڈ آڈر کا مسئلہ ہے یہ تو حل ہونا چاہیے یہ تو جو آپ سوچیں کہ ایک ملک کے ایک ملک ہے جو ڈے ٹو ڈے اپنا وقت گزارا ہے اور ایک حکومت ہے جس میں کھچڑی حکومت مجھے اس وقت میں ایک بھی ملک ایسا نظر نہیں آرہا جہاں اتنی کھچڑی حکومت ہو جو ہمارے ہیں تو اس کے ہم نے ان مسائل کے حال کی طرف جانا نا تو حال کی طرف ایک مستحکم حکومت قائم ہونی چاہیے اچھا سیکنڈ یہ کہ عوام کہا ہے دیکھیں عوام اس وقت ابھی آپ نے خود ہی کہا تھا کہ عوام کافی حد تک باشور ہو چکی ہے تو باشور نہیں اس حد تک باشور ہو چکی ہے کہ ان کو یہ پتہ لگیا کہ حکومت چینج انہوں سے میرا مسئلہ نہیں ہوگا وہ مسئلہ نہیں آج آج ہر جگہ پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بے شک آپ نے ان دونوں کو بری کر دیا وزیراعظم اور ان کے بیٹے کو لیکن یہ سوال تو رہ گیا نا کہ چودہ کام آمدنی والے لوگوں کے طرف سے پیسہ آیا کہاں کیا اگر میں میرے سورسز دیکھے جائیں اور میری انکم دیکھی جائے اور میرے پاس دس ارب روپیہ ہو تو کیا اس میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہ سوال اٹھائے گا یہ کہاں سے آیا میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ قوانین اگر آپ اپنے قوانین کو اگر آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ باہر سے آئی رقم کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تو پھر کون سوال اٹھائے گا اس کے اوپر تو قانون سازی نہیں تو پھر قانون سازی تو حکومتوں نے اور وہ پھر اگر آپ کہتے ہیں شرافیہ کے لیے نہیں تو لیکن یہ تو یہ تو کس حکومت نے کی یہ انیس سو نوے سے یہ قانون چل رہا ہے نائنٹی کے بعد کتنی قومتیں آئی ہیں کس نے چینج کیا اس کو کوئی ایک حکومت آئی ہے عمران خان بھی چار سال رہا ہے اس نے تبدیل کیا اس کو مسلم لیگ دو دفعہ رہی تبدیل کیا پیبل بارڈی دو دفعہ رہی تبدیل کیا مشرف کا پیریڈ آیا تبدیل کیا کسی نے تبدیل نہیں چلیں ایک چیز تو ہے تو اس معاملے میں سارے ایک ہیں ایک ہیں اس معاملے میں سارے ایک ہیں مفادات کی جانگا ہے ہم ایک ہیں ہم ایک ہوجاتے ہیں تو یہ ابھی فیوچر کیا نظر آتا ہے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا اب مستقبل پاکستان کا میں تو سوچ رہی ہوں سوچ میں پڑے ہیں اور سارے باشور پڑے لکھے لوگ سوچ میں اب کیا ہوگا عوام پریشان ہے عوام اگر آپ کہنا ہے کہ بہت اپنے ملک میں بہت خوشال خوش ہے ایسا نہیں ہے نہیں نہیں اس پریشانیوں کا کوئی سلوشن مروسی سیاست بھی ہمارے ہاں پھر جڑ پکڑ رہی ہے کہ ایک حد تک تو ایک خاندان آئے چاہے میرا ہی خاندان کیوں نہ ہو میں ہوں بادشاہ سلامت پھر میرے بچے ہیں اب میرے نواسے نواسے پوتے پوتیوں تک تو پھر تو قائد عظم کا ملک نہ رہا پھر تو جمہوریت پر بھی سوال اٹھ گیا نا دیکھیں ہمارے ہاں جو بنیادی یہ جو جمہوریت جس جمہوریت کو ہم کہتے ہیں آپ نے بھی کہا کہ وہ جمہوریت امریکہ کی جمہوریت ہم جی جمہوریت کی بات کرتے ہیں بنیادی تو پھر ہمارا جو کانسپٹ ہے وہ ہے مدر لینڈ ہماری بنتی ہے برطانیہ کیونکہ ہمارے ہاں پارلیمنٹری جمہوریت ہے پارلیمنٹری صند ہے یہ یہ کس طریقے سے ہاتھ ہے پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں شخصیتیں نہیں ہوتی ہمارے ہاں پرسنیلٹیز نہیں ہوتی ہمارے ہاں اداروں میں دیکھیں ہمارے ہاں اداروں صاحب یہ بات ہے ہمارے ہاں جو ادارے ہیں ادارے مضبوط ہیں یا شخصیات مضبوط ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں پرسنیلٹیز کا مضبوط نہیں ہونی چاہیے آدارے مضبوط ہونے چاہیے ادارے بھی مضبوط ہوں پارٹیاں بھی مضبوط ہوں پارٹیوں کی ہو یہاں پر سیاسی پارٹیاں مضبوط ہیں سیاسی پارٹیاں تمام شخصی ہیں اور نہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں ادارے بھی تو شخصی ہیں اداری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اداروں میں کیونکہ ساڑ سال کے بعد ایک شخص رٹائر ہو جاتا ہے دوسرا آجاتا ہے وہ ایک ٹرانزیشن ہو جاتی ہے لیکن وہ ایک کانسپٹ جو اپنی وہ یہ کانسپٹ جو ایک ہے جو اس کے اندر آ چکا ہے کہ رول کرنے کا کانسٹ میں کیوں کہ سیول سروس میں رہا ہوں مجھے اب جب میں دیکھتا تھا جو نئے ہمارے جو آتے تھے لڑکے آتے تھے میں یہ دیکھتا ہران رہا گا یہ دیکھ کے ان چیزوں کو کہ ان کے ہاں جو ابھی سترہ گریڈ میں آیا لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ہیو ٹو رول دا کنٹری حالانکہ وہ یہ دا سارو کرنے وہ ہے نوکر شاہی بیراکسی نیچے وہ لکھتا ہے وہ سائن کرنے سے پہلے لکھتا ہے وہ لکھتے تھا لیکن اس کی باتوں کو سنوے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تو جیت کے آیا ہوں میں تو الیکشن لڑکے نہیں میں تو ایک بڑا مقابلے کا امتحان کے بعد آیا ہوں میں سارو کرنے کا میرا کانسپ نہیں ہے آپ کے جو ٹریننگ جو ٹریننگ آپ دے رہے ہیں وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اس میں ٹریننگ میں اس کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ بھائی ہاں سارو کرنا ہے اس کو وہ وہاں آتا ہے اور وہ اچھا پھر یہ ادارے بہت حد تک شخصیاتی شخصیت بھی ہے اس میں ڈامینٹ کرتی اور پھر سیاسی بھی ہے ویروکریسی بھی سیاسی ہے اور ہمارے بڑے بڑے مزز اور بائزت اور وہ جن کو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں وہ بھی سارے ادارے کسی حد تک سیاسی اور شخصیت پرستی اور یہ چیزیں ہیں ہمارے جب ہم جاتے ہیں اپنے ہمسائے ممالک میں ہم اکثر ان پر کرٹیسائز کرتے ہیں جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کا سسٹم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بہتر ہے وہاں بعض اداروں کی شخصیات کا نام نہیں پتا وہاں وہ شخصیات آپ کے بڑے بڑے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں اداروں کے اندر شخصیات بدل جاتی ہیں اتنا چرچہ نہیں ہوتا ایک سسٹم کے تحت چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں وہ کوئی الیکشن تو نہیں ہے نا کہ دھوم دھڑکا ہوگا اور عوام جائے گی پرچی ڈالے گی تو وہ بڑے طریقے سے تبدیل ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں تو وہ بھی سارے بازار اچھالی جاتی ہیں اور دخل اندازی بھی نظر آتی ہے اسی لیے اس وقت مطلب ایک بڑی تبدیلی ہمارے ملک میں ہونے والی ہے ایک ادارے کے اندر اور اس پہ لندن میں نواز شریف اور مریم اور پھر یہاں شباز شریف اور یہاں بعض لوگ دیگر سیاسی پارٹیاں وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا اگر یہ سب غیر سیاسی رہے تو پھر سیاسی پارٹیوں کو سر جوڑ کے نانا بیٹھنا پڑے تب ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہوگا میں ہمیشہ ایک جملہ بولتی ہوں کہ ملک اداروں سے بڑا ہے ہر ادارہ ملک کے بعد آتا ہے چاہے وہ باقی داروں میں سب سے بڑا ہے لیکن ملک ہمارا اس سے بڑا ہے تو ناظرین یہ ہمائیوں صاحب سے بڑی اچھی گفتگو چلتی رہی اور جو ہمارے ہاں سگنل کا کچھ ایشو ایسا تھا کہ جو ہم نے آن لائن یا فون پر لینے کی کوشش کی اس میں تھوڑی سی گڑبر ہوئی تو ہم نے کہ آپ کو آواز نہیں جاتی تو ان کو نہیں لیتے لیکن ہمارا شو میں تقریباً اہم باتوں پر بات ہوگی آج کا جو سب سے بڑا موضوع رہا یا ہے اور یہ رہے گا اگلے چند دن وہ ہے بریت وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے کی اور کس پہ چوبیس عرب روپیہ کا کیس چونسٹھ سفات پر مشتمل تھا چالان اور چودہ کام آمدنی والے لوگوں کا نام وجود تھا کہ جن کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرازیکشنز ہوتی رہیں اور پھر یہ ہے کہ ہم نے یہی سوال اٹھایا تھا کہ چلیں ساری چیزیں تو ٹھیک ہوگی لیکن یہ سوال تو موجود ہے نا کہ چودہ کام آمدنی والوں کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ٹرازیکشنز کیسے ہوتی رہیں اگر میرے اکاؤنٹ میں اور یہ ہے مائن صاحب کی اکاؤنٹ میں چوبیس عرب روپیہ آتا جاتا رہے تو سوال تو موجود ہے نا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے آخر کسی نہ کسی کو اس سوال کا پوچھنے کا حق بھی ہوگا اس ملک میں یا یہ کہ خیر عربوں آتا رہے تو کوئی بات نہیں تو پھر اس میں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہیں نہ کہیں یہ سوالات موجود ہیں شہباز شریف وغیرہ کو ریلیف مل گیا ہے انہیں جشن بنانا ہے مٹھائیاں تقسیم کرنی ہے یا یہ کہ سوالیاں نشان بن رہا ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں سوال آ رہے ہیں ایسے بہت ساری عوام بھی سوال اٹھا سکتی ہے کہیں ان کو کوئی خسارہ تو نہیں ہوگا اس قسم کی ریلیف کے بعد یہ سوال ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں عائشہ مسود کو جاز دیجئے اللہ حافظ